سامعین اکرام پیش خدمت ہے سادت حسن منٹو کی مختصر کہانی جنٹل مینوں کا بروش میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید سرغان آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب یہ غالباً آج سے بیس برس پیچھے کی بات ہے میری عمر یہی کوئی بائیس برس کے قریب ہوگی یہ شاید اسے دو برس کم کیونکہ تاریخوں اور سنوں کے معاملے میں میرا حافظہ بلکل صفر ہے میری دوستی کا حلقہ ان نوجوانوں پر مشتمل تھا جو عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے حفیظ پینٹر کی دکان میں جو بجلی والے چوک سے بائیہات حال بزار کے پاس ہی واقع تھے ہم سب بیٹھ تھے اور گھنٹوں گپ بازی ہوتی رہتی میں پڑھائی وڑھائی قریب قریب چھوڑ چکا تھا اسی طرح مبارک اپنی ملازمت پر لات مار کر عمرت سر واپس چلا آیا تھا وہ کسی ریاست میں ملازم تھا حفیظ پینٹر کی اپنے باپ سے چخ ہو گئی تھی اس لیے اس نے الہیدہ ایک بڑی دکان لے لی جس میں کچھ عرصے پہلے ایک کمیونسٹ سکھ کی دکان تھی جو گرامو فون ڈیلر تھا خیردین کی مسجد سے ملہقہ دکان ہال بزار میں تھی مگر اچھے موقع پر تھی یعنی این ہال بزار کے وسط میں اور مسجد کے زیر سایہ خرابات مروجہ اصولوں کے ماتحت ہونی ہی چاہیے اس لیے وہ اسے بہت پسند آگئی تھی ادھر آزان ہوتی تو ادھر ریکارڈ بچتے لیکن کوئی دنگا فساد اس بات پر وہاں کبھی نہ ہوا البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی سیکڑوں خون ہوتے رہتے تھے امرو پرستی گنڈوں رنڈی بازی پر گنڈوں کی دو مخالف پارٹیوں پر ایسے مسلم مسلم اور مسلم ہندو فساد عام تھے جو ایک دو دن اپنی دھاک بٹا کر جھاک کے مانند غائب ہو جاتے گرمی کی پہلی پیلی بھڑوں کے مانند جو اپنے اردگرد جالا تن لیتی ہیں اور بظاہر بالکل مردہ ہو جاتی ہیں لیکن معلوم نہیں پھر موافق موسم آنے پر زندہ ہو جاتی ہیں اور بے قصور آدمیوں کو کاٹنے کے شغل میں مصروف ہو جاتی ہیں امرت سر ایک عجیب و غریب شہر ہے یہاں ہر ایک قسم کی شہ اس زمانے میں پائی جاتی تھی بھنگنوں کی لڑائی سے لے کر گورنمنٹ سے پنجہ کشی کرنے تک لوگ بھی بانت بانت کے تھے لالے جو اپنی بزازی کی دکانوں پر پاتتے رہتے اور کچھ ایسے منچلے بھی تھے جو چھوٹے چھوٹے پٹاکے بنا کر چلاتے تھے کہ لوگوں کے دل ایک لحظے کے لیے دہل جاتے دہشت پسند بھی تھے اور امن پسند بھی نمازی اور پریزگار بھی تھے اور اول درجے کے عوباش اور گناہگار بھی مسجدیں تھیں اور مندل بھی ان میں گناہ کے کام بھی ہوتے تھے اور سواب کی بھی غرض یہ کہ انسانی زندگی کے یہ سب دھارے ساتھ ساتھ متواتر بہا کرتے تھے کئی سیاسی تحریکیں ہوئیں کئی غنڈوں کا آپس میں کشتوں کھون ہوا مسلمانوں اور قادیانوں میں گئی مباحلے ہوئے جن میں بڑے بڑے جغادری علماء کرام نے حصہ لیا قہت پڑے وبائیں آئیں جلیہ والا کا تاریخی حادثہ ہوا ہزاروں انسان جن میں مسلمان سکھ ہندو سب شامل تھے موت کے گھاٹ اتارے گئے لیکن امرت سر جھوکا تو رہا حفیظ پینٹر کی دکان پر یوں تو دنیا بھر کے سیاسی مجلسی اور معاشی مسائل پر تبادلہ خیالات اور بحث ہوتی رہتی مگر بڑے خام انداز میں اصل میں وہ سب کے سب آرٹسٹ تھے گویا نیمرس ان کو دراصل موسیقی سے شغف تھا کوئی تبلے کی جوڑی اٹھا لیتا کوئی ستار کوئی سرنگی اور کوئی تمبر آہات میں لے کر میاں کی ٹوڑی مالکوس یا باگشری کا علاو شروع کر دیتا یہاں بھانگ بھی گھوٹی جاتے چرس بھرے سیکرٹ بھی پیے جاتے شراب کے دور اکثر چلتے اس لیے کہ دن اتنا بڑا بے باگ نہیں تھا ساڑھے آٹھ روپے میں ایک پوری بوتل بڑیا سے بڑیا اسکوچ وسکی کی آ جاتی تھی حفیظ شام کو اپنی دکان کے بھاری بھرکم کے وار بند کر دیتا اور ہم چٹائیوں پر بیٹھ کر اس مشروب سے آہستہ آہستہ لطف اندوز ہوتے پھر آدھی رات کو جب آس پاس کی ساری دکانیں بند ہوتیں ہم موسیقی کا دور شروع کر دیتے یہاں قریب قریب سب گوئیے بڑے اور چھوٹے فن کا مظاہرہ کر چکے تھے اس لیے کہ زندہ دل نوجوانوں کی محفل تھی پھکڑ بازی بھی ہوتی تو کوئی برا نہ مانتا ایک دن میں صبح دس بجے کے قریب حفیظ پینٹر کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا اس لیے کہ مجھے ذرا آگے چل کر ایک کیمسٹ کی دکان سے اپنے کان کے لیے دوا لینی تھی کہ حفیظ نے برش کان میں اڑس کر مجھے باواز بلند پکارا اور اسی کان میں اڑے ہوئے برش کو نکال کر اس سے مجھے اشارہ کیا جس کا یہ مطلب تھا کہ میں اس کی بات سنتا جاؤں میں اس کی دکان کے تھڑے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس سے پوچھا کیا بات ہے حفیظ صاحب حفیظ نے برش پھر کان میں اڑس لیا اور جواب دیا بات یہ ہے میری جان کے آج توقل کا گانا ہوگا اس کے ساتھ مچھر خان اور بسے خان بھی ہوں گے وہ معاملہ بھی ہوگا چھے بجے سے پہلے پہلے ہی آ جانا میں نے تمام دوستوں کو اطلاع دے دی ہے توقل کو میں نے سنا تو نہیں لیکن نئے خیال کے لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں نوجوان ہیں کہتے ہیں کہ خان صاحب کے عاشق کے معنی بیڈار گاتا ہے اور حق ادا کرتا ہے میں بہت خوش ہوا آؤں گا اور ضرور آؤں گا مگر یہ مچھر خان کیا بلا ہے کیا تم اسے کسی مچھردانی کے اندر بٹھاؤگے حفیظ پینٹر کھل کلا کر ہسا ارے نہیں یار اس کی عادت ہے کہ جب کوئی تان لیتا ہے اور واپس سم پر آتا ہے اور بڑے زور سے اپنی رانوں پر دو ہتڑ مارتا ہے اس لیے اس کا نام مچھر خان پڑ گیا ہے جیسے وہ گا نہیں رہا بلکہ اپنے بدن پر کاٹنے والے مچھر مار رہا ہے میں نے اسے کہا چلو اس کا تماشا بھی دیکھ لیں گے پر اگر اس نے آج رات کوئی مچھر نہ مارا تو یہ تیہے کہ تمہارے آرٹ اسٹوڈیو سے وہ زندہ باہر نہیں نکلے گا حفیظ کھل کلا کر ہسا کان میں اڑسا ہوا برش نکالا اور سائن بورٹ پینٹ کرنے لگا جاؤ یار جاؤ میرا وقت ہرچ کر رہے ہو مجھے یہ کام وقت پر مکمل کرنا ہے میں وہاں سے چلا گیا کیمسٹ کی دکان سے دوائی لی باہر نکلا تو شیخ صاحب جو وہاں کے بہت بڑے رئیس تھے ان سے دو آدمی دکان کے پاس کھڑے باتے کر رہے تھے میں نے شیخ صاحب کو سلام کیا انہوں نے جیسا کہ ان کی عادت تھی چھڑی بجلی کے کھمبے کے ساتھ ماری جب آواز پیدا ہوئی تو ان کا اتمنان ہو گیا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئے کہو بھئی سعادت کیا حال ہے میں نے عرص کی جناب کی دعا ہے سب ٹھیک ہے جن دو آدمیوں سے شیخ صاحب باتے کر رہے تھے وہ سیاہ فام تھے لیکن اجکن کا رنگ ان کے رنگ سے کہیں زیادہ کالا تھا دبلہ پتلا لیکن چہرے کے نقش ٹھیک ہے شیخ صاحب چلنے لگے تو اس آبنوسی گوشت پوست کے ٹکڑے نے تیزی سے بڑھ کر شیخ صاحب کے کوٹ کی پیٹ جھڑنی شروع کی بڑی نفاست سے شیخ صاحب نے گرما کر اس سے پوچھا کیا بات تھی اس آبنوسی آدمی نے بڑی پتلی آواز میں جواب دیا چند بال تھے اور تھوڑی سی گرد شیخ صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا اچھا تم کل صبح گھر پر آنا اور وہ پھر بجلی کے کھمبے کو اپنی چھڑی سے بجاتے ہوئے غالباً کمپنی باگ کی طرف نکل گئے ایک دن میں نے پھر اسے دیکھا اپنے کٹڑے کے بزار میں وہ دو لالوں کی مساحبی میں مصروف تھا اس نے صاف سترے کوٹوں پر سے کئی مرتبہ غیر مرائی چیزیں جتا گئی اس دن بھی وہ اپنی کالی اچکن پہنے تھا حالانکہ کالے کپڑے پر گرد و غبار فوراً نمائی ہوتا ہے مگر میں نے غور سے دیکھا کہ اس پر ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی میرا خیال ہے وہ جنٹلمنوں کے برش کے علاوہ اپنا برش خود بھی تھا مجھے راستے میں ایک دوست مل گیا میں نے اسے پوچھا یہ آبنوسی آدمی کون ہے اس نے حرث سے پوچھا کون آبنوسی آدمی بن مانا سنے تھے مگر آبنوسی کہاں سے تم نے گھڑ لیا میں نے اسے ذرا تیز لہچے میں کہا ارے یہ آدمی جو ہمارے آگے آگے جا رہا ہے چگت ہو پرلے درجے کے کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ آبنوس ایک لگڑی ہوتی ہے تو کیا یہ لگڑی ہے جو چل پھر رہی ہے ابے نہیں آبنوس کا رنگ کالا ہوتا ہے چونکہ اس نے کالی اچکن پہنی ہے اور رنگ بھی اس کا خدا کے فضل و کرم سے خاصا کالا ہے تو میں نے اسے آبنوسی کہہ دیا میرا دوست ہسا ارے تم اسے نہیں جانتے اس کا نام جنٹلمنوں کا برشہ ہے اتنا تو میں جانتا ہوں تو اس سے زیادہ تم اور کیا جاننا چاہتے ہو میں نے چڑھ کر کہا یہی کہ اس کا محل وقوع کیا ہے اس کا پیشہ کیا ہے میرا دوست مسکر آیا یہ ذات کا ربابی ہے جو دربار صاحب میں چوکی کرتے ہیں مگر یہ وہاں نہیں جاتا کیوں بس اس کو امیروں کی صحبت حاصل ہے انہی میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کے کوٹوں پر برش کرتا رہتا ہے میں نے اسے پوچھا گاتا پیتا کہاں سے ہے جواب ملا جن کی مذہب داری کرتا ہے اس کے علاوہ گاتا بہت اچھا ہے میں نے پوچھا تم نے کبھی سنا ہے اس کو نہیں البتہ تاریخ بہت سنی ہے ہم باتوں میں مشغول پیچھے رہ گئے اور وہ جنٹلمینوں کا آبنوسی برش ان دو لالوں کے کوٹ جھارتا بہت دور نکل گیا تھوڑی دیر کے بعد میرا دوس بھی مجھ سے جدا ہو گیا اس کو کوئی ضروری کام تھا ورنہ میں اس شخص کے مطالق کچھ اور معلومات حاصل کرتا اتفاق سے مجھے اپنے بہنوئی جو امریسر کے آنراری میجسٹریٹ تھے اور خدا معلوم کیا کیا تھے کے ساتھ ایک تقریب پر جانا پڑا اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ تقریب تھی جو نائی ڈپٹی کمیشنر کے تقرر کے سلسلے میں تھی وہ شخص وہی کالی اچکن پہنے معزز اور رئیس لوگوں کے اردگرد چکل لگا رہا تھا اس نے بلا مبالغہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر چن چن کر کئی رعوسہ کے کوٹ صاف کیے اپنی پتلی پتلی انگلیوں سے کسی کے کالر پر سے اس نے بال اٹھائے کسی کے کوٹ کی پیٹ پر سے بازوں کے کوٹوں کو جب اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ گرد اپنے رمال سے جھاڑ دی اور ہر ایک سے شکریہ وصول کیا بڑی جرت سے کام لے کر وہ ڈپٹی کمیشنر بہدور کے پاس بھی پہنچا اور اس کی پتلون صاف کر دی وہ انگریز تھا اس نے جنٹل مینوں کے برش کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اس کے بعد ایک رات جبکہ ہلکی ہلکی بوندہ واندی ہو رہی تھی اور حفیظ پینٹر کی دکان میں ہم ماشوق علی فوٹوگرافر سے اس کا گانا سن کر محضوظ ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ وسکی بھی پی رہے تھے کہ اچانک دکان کا پھاٹک نمہ دروازہ کھلا اور جنٹل مینوں کا برش نمودار ہوا اس نے ہم سب سے مقاطب ہو کر کہا میں ایدھر سے گزر رہا تھا کہ گانی کی آواز سنائی دی ماشاءاللہ بڑی سریلی تھی ہے تو یہ تہذیب کے خلاف کہ میں بن بلائے چلا آیا مگر آپ کی اجازت ہو تو کیا تھوڑی دیر کے لیے آپ کی محفل میں شریح ہو سکتا ہوں حفیظ پینٹر اور ماشوق علی فوٹوگرافر بیق وقت بولے ہاں ہاں تشریف رکھیے مبارک نے سر آنکھوں پر یہاں پر میرے پاس بیچیے آپ تو بڑے مارکے کے گانے والے ہیں کچھ نوش فرمائیے گا مبارک کی مراد وسکی سے تھی مگر جنٹل مینوں کے برش نے بڑی شائستگی سے کہا جی نہیں میں اس نعمت سے محروم ہوں سب کے اصرار پر اس نے گانا شروع کیا میاں کی ٹوڑی تھی جو اس نے ایسی خوش الہانی سے گائی کہ مزے آ گئے اس کے بعد اس نے اجازت چاہی سب نشے میں چور تھے اس لیے ان کو یہ خبر نہ تھی کہ باہر زوروں کی بارش ہو رہی ہے لیکن جب جنٹل مینوں کے برش نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا حضور بہر بہت بارش ہو رہی ہے کیسے جائیے گا آبنوسی برش کے ہونٹوں پر مسکراہت نمودار ہوئی آپ فکر نہ کریں ابھی لالا جگت نارائن کمبل والے کی گاڑی مجھے لینے کے لیے آ جائے گی آپ اپنا شغل جاری رکھئے شکریہ یہ کہہ کر اس نے دکان کا پھاٹک نمہ دروازہ بند کر دیا ایک گھنٹے کے بعد بارش تھمی تو محفل برخواست کر دی گئی باہر نکل کر ہم نے دیکھا تو کوئی آدمی بدروں میں آندے گھرا پڑا ہے میں نے غور سے دیکھا تو چلایا ارے یہ تو وہی جنٹلمنوں کا برش ہے حفیظ نے لڑکڑاتے ہوئے لہجے میں کہا جنٹلمنوں کی ایسی کی جیسی چلو اپنے اپنے گھر سب نے اس فیصلے پر ساتھ کیا جب وہ چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جو بیدہ کالی اچکن پہنتا تھا اور رعوسہ کے کوٹ صاف کیا کرتا ہے خوش میں آیا اس کی اچکن کیچڑ سے اٹی ہوئی تھی مگر اسے صاف کرنے والا کوئی نہیں تھا وی نیتا